آپ اکثر سنتے آئے ہیں کہ میدانِ کربوبلہ میں امامِ پاک کا قافلہ آیا کیسے ان کے بہتر جانساروں کی شہادت ہوئی کیسے امامِ پاک کو راستے میں کس طرح سے گھیرنے کی پلاننگ تھی امامِ پاک کے جانساروں کو کیسے پیاسا تڑپایا گیا ان کے شہزادوں کو کیسے پیاسا رولایا گیا میرے امام کے بہتر جانساروں کو کس بے دردی کے ساتھ میدانِ کربوبلہ میں شہید کیا گیا آپ اکثر سنتے آئے ہیں کہ میرے حسین چاہ لیتے اگر تو کربوبلہ کی زمین پھٹ جاتی اور سارے کے سارے یزیدی اسی میں سما جاتے اگر میرے حسین چاہ لیتے تو نہرِ فرات میرے حسین کے قدموں میں چلا آتا مگر آج میں آپ کو یہ سنانے آیا ہوں کہ میرے امامِ حسین میدانِ کربوبلہ میں شہید ہوتو گئے چھے مہینے کے شہزادے آپ کے شہید ہو گئے اٹھارہ سال کا علی اکبر شہید ہو گیا جوان امامِ قاسم کی شہادت ہوئی بھائی ابباس علم بردار کی شہادت ہوئی امامِ حسین کی شہادت ہوئی شہادتِ امامِ حسین کے بعد امامِ حسین کے جسمِ ناظنین پہ جو کپڑا تھا ظالم یزیدیوں نے اس کپڑے کو اتار لیا میرے امام کے جسمِ ناظنین کو گھوڑے سے راند دیا میرے امام کو میدانِ کربلو کربوبلہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے امامِ حسین کی بہن امامِ حسین کی بیٹی امامِ حسین کی بیوی امامِ پاک کی سوتیلی ما اور آپ کی کنیزائیں جو اپنے خیمے میں محفوظ تھی ظالموں نے اس خیمے پہ حملہ کیا آپ سب کے سروں سے چادروں کو کھینچ لیا سب کو قیدی بنا کر میدانِ کربوبلہ سے کوفہ دمشق ہوتے ہوئے کربلہ معلہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ تک کا سفر پورا ہوا مگر آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے حسین کو شہید کرنے کے بعد کسی یزید کے گھر میں چین و سکون کی کوئی چیز نہیں تھی کہیں آرام نہیں تھا کہیں اتمینان نہیں تھا کہیں سکون نہیں تھا یزید کو ایسا لگا کہ امامِ حسین اگر شہید کر دیے جاتے ہیں تو ہم کھل ہم کھلا حکومت کریں گے ہمیں جو من میں آئے گا وہ کریں گے اور ہوا بھی یہی امامِ حسین کی شہادت کے بعد یزید بالکل فری ہو گیا اور اس قدر فری ہوا کہ وہ زنا کو حلال ڈیکلیئر کر دیا اس نے سود کو حلال ڈیکلیئر کیا اس نے بھائی بہنوں کے نکاح کو بہتر درست کر دیا اس کو ڈیکلیئر کر دیا نوبت یہ لا دیا اس نے کہ جو بھی طریقہ میرے نبی نے اپنی امت کو عطا کیا تھا یزید ان طریقوں سے مہم اورنے کے کگار پھلا کے کھڑا کر دیا یہاں پہ سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے ذہن کو حاضر کریں آپ مگر وہ یزید اس حکومت کو بھوگ نہیں پایا اس حکومت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا دو سال نو مہینے یا تین سال نو مہینے بس ایک سٹھ ہجری میں میرے امام حسین کی شہادت دس محرم ایک سٹھ ہجری میرے امام حسین کی شہادت یہ خبر جب مدینہ گئی تو مدینہ ہی نہیں عالم اسلام غصے میں تھا ہر کوئی ناراض تھا مدینہ میں ایک تیاری ہو رہی تھی کہ حکومت کے خلاف آواز بلند کی جائے گی امام حسین پر جو ظلم ہوا ہے اس کا محتور جواب دیا جائے گا حضرت عبداللہ ابن حنزلہ تیاری میں مصروف تھے یہ خبر یزید کو لگ گئی یزید ظالم نے کیا کیا مسلم بن عبقہ کے اقبہ کے ساتھ اس نے مدینہ منورہ پر ترسٹھ اور چونسٹھ ہجریق میں مدینہ منورہ پر حملہ کر آیا اس حملے میں سات سو صحابی رسول کو ظالموں نے شہید کیا دس ہزار کے آس پاس عام مسلمانوں کی شہادت ہوئی مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کیا گیا ادھر مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کے بعد یزیدی فوز کا سپہ سالار جب ایک اہل مدینہ کے ایک فرد کو اس لیے شہید کر رہا تھا کہ اس نے یزید کا بائی کاٹ کر دیا تھا جب اسے موت کے گھاٹ اتارا تو اس کی ماں نے کہا اے مسلم سن لے آج تو میرے بیٹے کو مار تو رہا ہے مگر تو جس دن مرے گا ہم تم سے بدلہ ضرور لے لیں گے یا ہم تجھے مار دیں گے یا تیرے مرنے کے بعد تیری لاش کو ہم جلا دیں گے جب اس کے مرنے کی خبر اس عورت کو لگی تو یہ عورت پہنچی اس کے قبر تک اس کے قبر کو جب کھودا تو دیکھا کہ اندر میں ایک ازدہا ہے جو اس ظالم کے پورے جسم کو جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ناک کے اس حقصے میں داخل ہو کر پھر دوسرے حصے سے وہ باہر نکل لہا ہے مگر ماہیں کہہ رہی ہے جب یہ ساپ تھک جائے گا اس ظالم کو چوس چوس کر جب یہ ساپ تھک جائے گا تب ہم اس ظالم کو آگ کے حوالے کریں یہ فوج مکہ پہنچی مکہ پہ حملہ کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا خانہ کعبہ کے چھت کی لکڑیاں جل گئی اس میں بہت سارے تبرکات جل گئے مطلب 63 ہجری میں یزید ادھر ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ کے اندر اتڑی کے سارے حصے سڑ چکے تھے اس کے سڑنے کی وجہ سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے پاس جاتا نہیں تھا اس کے مرض کا حال یہ تھا کہ جب وہ پانی پھیئے تو اتڑی سڑے ہوئے اتڑی پر جب وہ پانی کے قطرات گرتے تھے تو وہ تڑپتا تھا پانی کی وجہ سے کہتا ہے ہائے پانی پانی اور جب اس کو پانی نہیں دیا جاتا تو پیاس سے تڑپتا تھا اگر پھیلے تو درد سے تڑپتا تھا اور نہ پھیئے تو پیاس سے تڑپتا تھا سب جانتے تھے یہ تڑپ اس لیے رہا ہے کہ کربلا میں علی اصغر تڑپ کے جان دیے یزید کی موت پندرہ ربیول اول چونسٹھ ہجری کو یزید مرا اس کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے کو بنایا گیا یزید کی جگہ تخت نشین کرایا گیا مگر بہت کم مدت میں وہ بھی مر گیا اس کے مرنے کے بعد مدینہ منورہ مکہ معظمہ پورے حجاز عراق شام عراق ان تمام حصے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کر لی اور شام اور مصر پر یزیدی حکومت تھی اس کے مرنے کے بعد بیٹے کے مرنے کے بعد مروان بن حکم نے اپنی حکومت بنا لی مروان بن حکم کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبدالملک بن مروان نے حکومت سنبھا لی مروان کے بیٹے کی حکومت چل رہی تھی اسی درمیان میں مختار عبید سقفی جو کوفا کا رہنے والا تھا اسے عبدالملک نے کوفا کا گورنر بنایا تھا مختار گورنر بننے کے بعد کوفا والوں میں ایک اعلان کیا اے اہلِ کوفا اے شام والوں میں امامِ حسین کے قتل کا بدلہ لوں گا ایک ایک کو چنچن کر گھر سے نکال نکال کر موت کے گھاٹ اتاروں گا حسینیوں مجھے میری مدد کرو یزیدیوں کو تلاشنے میں ہمارا تعاون کرو بتاؤ کون کون امامِ حسین کے قتل میں شامل تھا کون کون اس بائیس ہزار لشکرِ جررار میں شامل تھا ہم چنچن کے موت کے گھاٹ سب کو اتاریں گے اس نے ایک میٹنگ بولائی اور اس میٹنگ میں سب سے پہلے اس نے ابنِ سعید کی تلاشی لی کہ یہ کہاں بیٹھا ہے یہی یزیدی سپہ سالار تھا پوچھا اس کے بارے میں یہ کہاں ہیں گھر بھیجا گیا فوج کو پکڑ کے لاؤ وہ گھر میں چھپ گیا بیٹے نے آکر اس کے بیٹے کا نام حفظ تھا اس نے آکر کہا میرے اببہ گھر کے اندر ہیں اب خلوت نشین ہو گئے ہیں باہر کہیں نہیں نکلتے ہیں تو مختار نے کہا ظالم جس دن میرا حسین کربلا میں تھا اس دن تیرا باپ خلوت نشی نہ ہوا آج وہ خلوت نشی ہوا ہے حکم دیا اس کے گھر کو گھیر لو اور جہاں وہ ملے اسے موت کے گھاٹ اتار دو گھیر لیا گیا مختار کو مختار کے حکم پر ابنِ سعید کو گھیرا گیا اسی کے گھر میں اسے تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ادھر اس کے مرنے کے بعد ہرملا جس نے حضرتِ علی اصغر پر تیر چلایا تھا تو کہا اسے پکڑ کے لاؤ پتا کرو وہ کہا ہے تو معلوم یہ چلا کہ اس کو مارا کیا جائے جو ہرملا تھا جس نے حضرتِ علی اصغر پر تیر چلایا تھا کربلا سے آنے کے بعد وہ ایسی بیماری میں مقتلا ہوا کہ آگے کے حصے میں اس کو گرمی لگتی تھی اب پیچھے کے حصے میں اسے تھنڈی لگتی تھی اور پیاس بہت لگتی تھی اس لیے گھر والے پیچھے اس کے برف کا انتظام کر کے رکھتے تھے اور اس کے آگے آگ کے لیے آگے گرمی اس لیے تھنڈک کا انتظام اب پیچھے تھنڈی اس لیے گرمی کا انتظام وہ اپنے بستر پہ سو بھی نہیں پاتا تھا اگر سوے سونے جائے تو پوشت کے جانب سے جو تھنڈک محسوس محسوس ہوتی اس سے تڑپنے لگتا تھا سامنے سے جو گرمی محسوس ہوتی تھی اس سے تڑپنے لگتا تھا تو آگے پت آگے آگے برف کا انتظام اور پیچھے گرمی کا انتظام عجیب انتظام میرے امام نے پانی مانگا تھا حضرت علیہ السغر کے لیے اس نے تیر چلایا تھا پیاس لگتی تھی راویوں نے کہا کہ جب وہ پانی پیتا تھا تو پی پی کر اس کے پیٹ پھول جاتے تھے مگر اس کا پیاس ختم نہ ہوتا پی پی کر اس کے پیٹ پھول جاتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے ہی پیتے پیتے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ کے کچھ حصے پھٹ بھی گئے اور اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی وہ بھی مارا گیا ادھر حرملہ مارا گیا ادھر سنان مارا گیا ادھر ابن سعد مارا گیا اب یہ ظالم ابن زیاد ہے یہ پندرہ ہزار فوج لے کر بڑی آسانی سے مشل کی طرح بڑھ رہا تھا کہ ہم بھاگ نکلیں گے مگر مختار عبید سقفی نے حضرت مالک بن ابراہیم سے کہا چڑھائی کرو بھاگنے نہ دو اور کسی طرح سے اسے محرم کے ہی مہینے میں ہو سکے تو دس محرم کو ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دو سر سٹھ ہجری دس محرم کی تاریخ اسے گھیر کر کسی طرح سے نہر فراد کے کنارے لایا گیا اور یک بار گی اس پہ حملہ کیا گیا اس حملے میں اس کی فوج کے لوگ بھی مارے گئے اس میں ابن زیاد بھی مارا گیا جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا کوفہ والو آ جاؤ جہاں ابن زیاد نے حسین پاک کا سر رکھا تھا دیکھو آج سر سٹھ ہجری یعنی پانچ سال میں ہم نے اس ظالم کے سر کو یہاں پہ رکھ دیا جب سر لا کے رکھا گیا پورا کوفہ ٹوٹ پڑا اچانک ایک آواز آئی آ گیا آ گیا کون آیا کون آیا آ گیا آ گیا کون آیا تو لوگوں نے دیکھا سانپ آ رہا ہے اور وہ سانپ آیا ظالم ابن زیاد کے موہ میں داخل ہوتا ناک کے راستے سے باہر ہوتا کئی مرتبہ وہ ایسا کیا آتے ہوئے لوگوں نے بہت دور سے نہ دیکھا اور جاتے ہوئے بھی لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کہاں چلا گیا حضرات محترم اب ایک ظالم بچ رہا ہے جس نے امام حسین کے سر کو بڑی تیزی سے کربلا سے لے کر کوفہ نکل گیا تھا اس کا نام تھا خولی بن یزید تلاش جاری ہے کہ خولی کہاں ہے تلاش جاری ہے کہ خولی کہاں ہے جب خولی کا پتا چلا کہ وہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے مختار عبید سقفی نے کہا اس کے گھر کو گھیر لو اسے گرفتار کرو کوئی اسے مارے نہیں اسے زندہ ہمارے پاس لائے اسے سرعام مارا جائے گا